کراچی کے علاقے بلدیا ٹان میں مبینہ پولیس مقابلے میں تین اغواکر حلاق مگوی بچے کو باہفاظت بازیافت کروالیا گیا گلشن حدید کے قریب گھر میں ڈکیتی میں مضاہمت پر ڈاکھوں نے فارنگ کر کے ماں بیٹا اور بیٹی کو زخمی کر دیا پولیس کے مطابق سائٹ کے علاقے سے 29 جون کو 11 سالہ وقار اللہ کو نامعلوم اغواکر اغواکر کے لے گئے تھے اور اس کے اوز والدین سے ایک کروڑ پہ تاوان طلب کیا پولیس نے اغواکروں کی موجود کی اطلاع پر اتہا ٹاؤن میں چھاپا مارا تو منظمان کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس کے نتیجے میں تین نامعلوم اغواکر شدید زخمی ہو گئے اور اسپتال پہنچتے سے قبل ہی حلاق ہو گئے مبینہ پولیس نے باہفاظت بازیاب کرا لیا جبکہ فائرنگ کے تبادلے میں ایک اہلکار بھی زخمی ہوا دوسرے واقع میں کراچی کے علاقے گلچن حدیب کے قریب ڈاکو نے ایک گھر میں گھس کر اہل خانہ کو یہ غمال بنا لیا گھر میں موجود ماں بیٹا اور بیٹی نے مضاہمت کی کوشش کی جس پر ان زمان نے فائرنگ کر دی ڈاکو کی فائرنگ سے ماں بیٹا اور بیٹی زخمی ہو گئے پولیس کا کہنا ہے کہ تینوں زخمیوں کو طبیعی امداد کے لیے فوری طور پر ہسپتال منتقل کر دیا گیا